اسلام علیکم ناظرین پرگرام دکھ اور سکھ کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوست تنزیل چودری اور میرے ساتھ ساتھ ہی حوست ابوبکر عباس ہم اس طرح موجود ہیں جیڈی وی یونٹ شگر مل یونٹ ٹو میں اور میرے ساتھ جنرل مینیجر کین ڈاکٹر گلزار ایمسہ موجود ہیں ڈرس اپ بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ڈرس اپ دو ایشوز ہیں ایک تو یہ بتائیے گا کہ شوور مل جو ہے اپنا روان سیزن کب کمپلیٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے اور دوسرے نمبر پہ کٹوٹی کے حوالے سے اکثر ہمیں گروڈز کی جانب سے کمپلین کی جاتی ہے کہ شوور مل کی جانب سے کٹوٹی کی جاری ہے نون ورائٹی کے حوالے سے اس میں کیا صداقت ہے کونسی ورائٹی جو ہے مل بیان کرتی ہے کہ یہ ورائٹی کاش نہ کی جائے یہ کیا اس کی حقیقت کیا ہے اس کی میں صداقت کیا ہے اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ اور تشریف لائے سیزن کی جہاں تک ختم ہونے کی بات ہے یہ اندازہ تو ہمارا ہے کہ ساتھ آٹھ داس مارج کے اردید انشاءاللہ سب لوگوں کا گناہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کے بابیود اگر دو چار دین آگے بیچھے بھی ہوتا ہے تو بھئی مل تو چلے گی جب تک گناہ زیمیدار کا ختم نہیں ہوتا اس وقت تک مل چلتی رہے گی ہمارا اندازہ بیسے یہی ہے زیمیدار کوئی چاہیے کہ مارج کے پہلے ہفتے تاک کوشش کریں گے گناہ ختم کر لیں اس کے بعد چیدہ چیدہ لوگوں کا رہ جائے گا لیکن مل کوشش کرے گی کہ جب تک ہر کاشکار کا پورا فیل خالی نہیں ہو جاتا اس وقت کا مل چلتی رہے اس طرح انشاءاللہ کوشش کیے ہم نے بھی اور گروہ نے بھی جو سیزن گزرا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی یہ بہت اچھی پیداوار آئی ہے یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ کاشکار کا ایک ایک اکڑ جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی پیداوار دے گے گیا ہے اور چار پانچ لاکھ کا اکڑ بھی ہوا ہے تو مل کوئی پیدا ہوا ہے کہ یہاں سے دو ٹرالیاں ہوتی تھی وہاں سے تین ٹرالیاں زمیندار کی آئی ہیں ہم نے کافی محنت بھی کی تھی کہ ایک دو برائیٹی جو تھی وہ پیداواری کام دیتی تھی ان کو بیماری بھی لگ جاتی تھی رتہ رو جیسے کہتے ہیں مثال کے دور سی او جی چلسی تھی اس کو ہم دو تین سال سے کاشکار کو سمجھا رہے تھے اسی طرح تین چار سال پہلے ہم دو سو چوتی جو برائیٹی تھی اس پر تر روگانا شروع ہوا تو ہم نے کاشکاروں کو سمجھانا شروع کیا کہ اسے چھوڑ دیں لیکن وہ کہتے تھے ابھی خیر ہے ابھی پانچ سات مال ضائع ہوتا ہے ابھی کوئی بات نہیں لیکن تیسرے سال جب ففٹی پرسنٹ ضائع ہو گیا پھر ان کو احساس ہوا کہ ملوالے ٹھیک کہتے تھے اسی طرح ہم سی او جی چلسی جو برائیٹی ہے ایک تو اس میں بہت لیٹ ہے پکتی نہیں ہے دوسرا اس کو بھی ریٹر آٹ آننگ شروع ہو گئی تھی تجھے ہم دو سال سے کہہ رہے تھے یار اسے ختم کرو تو لوگ اس کو بھی چنگتی کی طرح لے رہے تھے پچھلے سال کافی پھر ڈیمیج ہوگا اس کا بھی سی او جی چلسی کا تو اب کافی ختم ہوئی ہے اس دب ہم نے بھی کوشش کیا کہ جو رہے جائے وہ بھی اخار دی جائے ختم کر دی جائے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جن کے پاس اچھا بیج نہیں ہے ان کو ہم اپنی طرف سے بیج فراہم کر دیں جا جن کے پاس ہے کوئی تھوڑا بہت مکچر ہے ہماری ٹیم جاتی ہے وہ گروہ کو جتنا اس نے کاش کرنا ہوتا ہے اس کا سیڈ سیلیکٹ کر کے اس میں سے جو نان بریڈی پودے ہیں وہ اس کی مدد سے وہ ختم کر دی جاتے ہیں اچھا صاحب یہ بتائیے گا یہ ریڈ راڈ جو ہے یہ بیماری جو ہے یہ کن ورائیٹی پر جزیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور اس کی علامات کیا ہیں یہ جو جب ورائیٹی بنائی جاتی ہے اسی وقت اس کو چیک کرتے ہیں مختلف طریقوں سے ایک تو اس کا جو میٹیریر ہے وہ کھتوں میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں اگر بیماری لاگ جائے وہ چھوڑ دی جاتی ہے دوسرا جو اس سے بھی اچھا طریق ہے وہ انجیکٹ کرتے ہیں اس کے جرہ سیم ریڈ راڈ کے گنے کے اندر جولائی کے مینے میں پھر ستمبر یا اکتوبر میں وہ دیکھتے ہیں کہ آیا وہ جو انجیکٹ کیا ہے جرہ سیم وہ آگے بڑا ہے جو ورائیٹیاں سسیپٹیبل ہوتی ہیں ان میں وہ پورا گنہ ہی سوک جاتا ہے درائی ہو جاتا ہے سڑ جاتا ہے جو ورائیٹیاں ریزیسٹ کرتی ہیں وہ جہاں انجیکشن کیا ہوتا ہے وہاں ایک سپورٹ کی طرح وہ جلا سے ہی بہی ختم ہو جاتے ہیں وہ ورائیٹی ریزیسٹن ہوتی ہے جیسے جو سی پی ستر چار سو ورائیٹی ہے یہ بہت ریزیسٹن ہے یہ جہاں بھی لگاؤ گے بے شک فیلڈ میں مٹیریل ہو ریڈ راوٹ کا رتہ رو کا لیکن یہ ہٹ نہیں ہوتی مضبوط ورائیٹی ہے اچھا صرف یہ بتائیے گا کہ کون سی ورائیٹیاں زمیدار کو اور مل کو جو ہے فیور دے سکتی ہیں اور زمیدار کے لئے بھی فیوریبل ہیں مطلب اچھی جرمینیشن ہوتی ہے وہ ورائیٹیاں کون سی ہیں سب سے اچھی ورائیٹی تو اس وقت ستر چار سو ہے سی پی ستر چار سو ہے یہ ورائیٹی صرف وہ زمینوں میں جہاں کلرارٹی ہیں یا کھٹی مٹی زمین بولتے ہیں وہاں نہیں ہوتی جہاں بہت پکی زمین ہیں وہاں نہیں ہوتی میرا زمینیوں بہت اچھی پیداوات دیتی ہے بہت اچھی ورائیٹی ہے بھماری کی پوائنٹ آب یو سے بھی اس لئے سب سے بہتر ورائیٹی تو اس وقت ستر چار سو ہے میرا زمین کے لئے اگر زمین سکت ہے اس میں پھر سی پی ایف دو سو تربنجہ جو ہے یہ لگائی جا سکتی ہے لیکن اب اس کو بھی ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ کسی وقت ہٹ ہو جائے اگر بارس زیادہ سیزن والا آ جائے جس میں بارسیں جانا ہوں تو ہو سکتا ہے اس لئے ہم یہ سمجھانا شروع کر دیا ہے کاشکار کو کہ جو سی پی ایف دو سو تربنجہ ہے اس پر نظر رکھیں اور اس کو ایندہ ایک دو سال میں کام کرنا شروع کر دیں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ جو ہے جرمینیشن بھی بہت اچھی ہوئی ہے ذمہ دار کو بہت فائدہ ہوا ہے اور پچھلے سالوں میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جرمینیشن کم ہوتی تھی کی ذمہ دار پریشان ہوتا تھا گنے کا گروڑ اس میں موسم کا کوئی کردار ہے ورائٹی کا کوئی کردار ہے کیا سمجھتے ہیں جرمینیشن کم اور زیادہ آنے کی ریزن کیا ہوتی ہے جرمینیشن تو پچھلے سوزن میں ٹھیک ہوتا تھا اصل ہو پچھلے سال میں یہ بیعہ بنی کہ دو مہینے جو تھے میئی جون اس میں کوئی نیری پانی کی کمی تھی بارشیں نہیں ہوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلائی جو تھا اس میں بارش پورا مہینہ ہوتی رہی وہ گھڑ بڑھ ہو گئے کہ دوب نکلتی نہیں تھی خیتوں میں پانی کھڑا ہوتا تھا وہ بھی سمجھ جو اسی طرح ہوئی کہ جس طرح دو مہینے پہلے پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو جلائی سے پندرہ آگست تک ڈیڑھ مہینہ ہوا وہ پانی کھڑا سٹریس میں رہا خیتوں میں پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے کیونکہ چابل تو ہے نہیں تھا گنے کو چاہیے بطر کنڈیجن لیکن وہ مہینہ پانی کھڑا رہا پچھلا سال اس طرح سے جمعیدار کے لیے میل والوں کے لیے کوئی اچھا سا بت رہوں گا کہ پیدا بار کم ہو گئے اچھا لاسٹ میں گنے کے گروہرز کو پیغام دینا چاہے ہمارے طرف سے کاشتکار بانیوں کے یہی پیغام ہے کہ میل سے جو بھی کام کرواتی ہے کاشتکار سے اس میں ناصرہ میل کا بلا ہوتا ہے بلکہ کاشتکار کا بھی فائدہ ہوتا ہے میل چاہتی ہے کاشتکار کی گنے کی فصل زیادہ پیدا بار دے تاکہ اسے میل کی اپنی کنزپشن جو ہے اسا پورا کانے کے لیے ادھو دھو نہ دیکھنا پڑے اپنے علاقے سے گنہ پورا ہو جائے اس لیے ہم جو بھی خال ریکمینڈ کریں گے اگر پیسٹیسائیڈ ریکمینڈ کریں گے کوئی گنے کے لیے زیادہ ریکمینڈ کریں گے تو وہ ہی کریں گے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا اور اپنا کاشتکار کے لیے فائدہ مند ہوگا عام جب کمپنی آتی ہیں انہوں نے اپنا پروڈکٹ بھیجنا ہوتا ہے ہم چونکہ اینڈ پروڈکٹ اس کا ہم نے لینا ہوتا ہے اس لیے ہم کو گلت دوائی ریکمینڈ نہیں کر ساکتے کیونکہ اس کا لاؤ سمیں ہونا ہے آخر پر اس لیے کاشتکار یوں کو چاہیئے ہماری جو بھی ٹیمیں آتی ہیں ان کے سنیں ان کی بات سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہم اور آپ اکھٹے ہیں اور اکھٹے ہی جلیں گے جی ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے جنرل منیجر کین ڈاکٹر گلت دار احمد صاحب کی جو گنے کے کاشتکاروں کے حوالے سے مشورہ بھی انہوں نے بڑا اچھا انداز میں دیا اور انہوں نے پیغام بھی بڑا اچھا انداز میں دیا اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھی اوست ابو بکر عباس کو اجازت دیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی ہونا سیر